خیمیں ہیں یہاں پر جنابِ اللہ ہمارا فول بننے لگے یہاں پر ما شاء اللہ تبارک اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ زیتون کا تیل ہے کیا بات ہے خوبصورت ما شاء اللہ تبارک اللہ یہ جنابِ اللہ ہمارا آرڈر آگیا ہے کہ جو باپ خود پہاڑوں سے توڑنے کے لئے جائیں اس کے علاوہ آدھا کوئی طریقہ نہیں کہا یہ شہد دیکھیں کیا زبال دست ہے خوبصورت فجر کا ٹائم اور درجہ حرارت انیس صبح بخیر باب السلام کی طرف مسجد انبوئی درجہ حرارت انیس اس ٹائم پہ سردی ہے کوٹ وٹ پہن لی ہے میں نے سب نے پہنے ہوئے یہاں پر صبح کے چھے بچ کے سترہ منٹ ہے اور دیکھیں ما شاء اللہ تبارک اللہ دیکھیں جی خوبصورت لوئے افتاب ہو رہا ہے یہاں سے اور ہم لوگ جا رہے ہیں سلام عز کرنے کے لئے تو آپ لوگوں سے بے گزارش ہے درود و سلام بھیجیں ہمارے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ خوبصورت نشید سنے مدینہ کی جانب میں دوڑے چلوں مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہوں کہ شاید ہوا ہوگا میرے نبی کا گزر وہاں کی گلیوں سے اکثر وہی مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں چیلنجی سلام عرض کر لیا اور پیٹ بھر کے زمزم پی لیا مسجد نبی سے اور ہمیں ہمارے فہیم بھائی آپ کو بتایا اکثر ہوتے ہیں یہاں پر سلام علیکم بھائی مدینہ کی مناورہ میں ہمارے ساتھی آپ جا رہے ہیں جنابی اللہ ناشتے کے لئے اور بڑا سپیشل ناشتے ہو گئے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں تو خواتین و حضرات اس ٹائم پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں المربد ایک نیا فام یہاں پر کھلا ہے جس کو مذرہ کہتے ہیں عربی زبان میں یہاں بر مدینہ مناورہ میں یعنی کہ نیا باغ ہے اس کا تاریخی پہلو تو کوئی اس ٹائم پہ مجھے اس کا علم نہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں خاص طور پہ ناشتے کے لئے اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کاشف بھائی نے اور بھائی کا نام بھول گیا میں عدیل بھائی ہاں ابھی یاد آیا کیسے ہیں کاشف بھائی ٹک ٹاک مزے میں عدیل بھائی ٹک ٹاک ٹک ٹاک فاہیم بھائی آپ تو صبح سے یہیں ساتھ میں ان کے پاس ناشتہ کیا کوئی تریڈیشنل قسم کا ناشتہ ہوتا ہے کیا سین ہوتا ہے یہ پاس عربی ناشتہ بڑا وی آئی پی قسم کا یہاں پہ بڑا زبدہ سینوں نے سیٹ اپ کیا ہے آپ دیس طرح ہی انٹر ہوں گے بڑا ساگے جائیں گے آپ کو فائیو سٹار جلو آپ کو نظر آئے گا یہ انڈونیشن ناشتہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر یہ لوگ ٹک ٹاک ویجٹیبلز وغیرہ کھاتے ہیں اس میں دیکھیں کافی دو دس چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور یہ نوڈل ٹائپ بھی کچھ ہی نے ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میٹ آئے گا ریڈ میٹ دیکھیں اس باغ میں خجور بھی بیجتے ہیں وہاں بھی کچھ ڈالی ہوئی ہیں زورت وہاں بھی سکری ہے اس طرح جگہ ہے اس طرح دوسری اس طرح کچھ یہ ی ошиб belli جگہ ہے اب اسید یہ ابا اسید یہاں پر ہوتا ہے یہاں پاہ اختیشنل بھائجی یہ دیسی گھی ہے یہاں جب Produk یہاں ما شاہ اللہ یہاں زیتون ہوBS خوبصورت یہ دیکھیں بھائی اس طرح کے خیمے ہیں یہاں پر جس میں بیٹھ کے آپ بریک فرس کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیڈیشنل لیکن فائیو سٹار یہ سین ہے یہاں پہ اور پیچھے سارے خیمے وغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر فیملیز ہیں تو اس طرف نہیں بنا سکتا میں ویڈیو اس طرح پر لوگوں کی پرائیویسی کا خیار رکھنا ہوتے ہیں خیمے دو سائز کے ہیں یہ بڑی سائز ہے بڑی فیملیز کے لیے اور وہ چھوٹے سائز کے ہیں چھوٹا مجموعہ لوگوں کے لیے لیں جنب اللہ ہمارا خیمہ تیار ہے اس میں بسم اللہ پڑھ کے چلیں اس طریقے سے آپ کو تھوڑا سا پہلے جھپنا پڑھتے ہیں خیمے میں انٹر ہونے کے لیے اور پھر ادھر آکے ہاں پر آم سے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ناشتے کے انتظار کرتی ہیں ویسے پول آنے والا ہے ہمارا ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ جنب اللہ ہمارا آ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے زیتون یہ دیسی گھیر ڈال ہے پھول کے اوپر اس طرف ہمارا ہموس کے ساتھ موٹا کیمہ آگئے اور وہاں پر ہمارے بس کلیجی ہے ادھر چائے آگئی یہ اور چائے اور اس طرف ہمارے بس روٹی ہے ٹریڈیشنل قسم کا کھانا بننے والا ہے انشاء اللہ اسم الفاظل یہ ہمارے احمد بھائی ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ اس میں دیکھیں دیسی گھیر آگئے دیسی گھیر آگئے دیں جنب اللہ ہمارا پھول بننے لگے یہاں پر ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ بھائی اس کو کھڑکا کھڑکا کے ابھی ڈالیں گے کیا بات ہے بہت زیادہ ملائم بنا ہوئے یہ اوپر نمک آگئے اور یہ آئی اس کو عربی میں کمون کہتے ہیں اور ہماری زبان میں زیرہ کہتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی مسالے ہوتی ہیں مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور یہ آیا لیمن کا اوپر سے چھڑکا ہو کیا بات ہے پہتہ نہیں گھوٹلی بھائی نہیں نکالی اور شتہ یہ آیا شتہ سوس سوس مطلب ٹومیٹو اور انچیلی سوس ہوتے ہیں اور یہ آیا تہینہ بہت خوبصورت کیا بات ہے اور کیا ڈالے گا بھائی اردو بھی نہیں آتی بھائی کو یہ اوپر آئی سبزی اس کو بھائی دنیا ڈال دی ہے انہوں نے اس کے اوپر روسٹیڈ ڈالیا ہے اس کے اوپر کیا خوبصورت بنایا ہے اور یہاں سے جناب اعلا زیتون کا تیل خوبصورتی سے ہوا کیا بات ہے بھائی غلام نبی نزاکت سے بھائی نے جناب بنا کے دی ہے فول بہت خوبصورت ہے شکرا دل کر رہا ہے یہ فول میں اٹھا کے لے جاؤں اللہ خیر کرے راستے میں گر گیا ہے نا لیں ایسے آپ اپنے جلسے میں فول بنوا کے لے جائیں اور بچ کے آپ کو چلنا پڑے گا لیں سر یہ آپ کا فول آ گیا ہمارا اور ریڈی یہاں پر ناشتہ لگ چکا تھا ہم لوگوں نے یہاں پر معصوب آرڈر کیا تھا وہ بھی آ گیا یہ فول بھی آ گیا چلیں خواتین و حضرات ہمارا ناشتہ لگ گیا اور خاص ہمارے مہمان نے ہمیں اس ٹائم پر جوائن کیا ہے علی رحمان بھائی لاہور سے علیکم السلام بھائی جان اور علی رحمان بھائی کے بھانجے السلام علیکم تو یہاں پر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ناشتہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ روٹی ہمارے پاس تین قسم کی ہے ایک یہ روٹی ہے اس کو اندر سے کھول کے آپ دیکھیں تو یہ وائٹ بریڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا حبہ صودر ڈالا ہوا ہے اس میں کھولانجی جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں یہاں پر ہمارے پاس براون بریڈ ہے اور سب کے اندر کھولانجی ڈالی ہوئی ہے چاہے ہیں اس طرف ہمارے پاس یہاں پر یہ فول ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے بنوائے اور یہ فول یہ اندر سے بنا کے وہ لے کے آئے ہیں اس کو حجر کہتے ہیں یہ گرم ہوتا ہے اور یہاں پر کھولانجی اس طرف ہموس باللحم یعنی وہ ایک چوری استرگیم ہے اور یہ ایک چوری کھولا ہے پہلے کروی ہے یہ اوپر انہوں نے کریم ڈالی ہوئی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس میں زیہد حجر اس کو بھی حجر کہتے ہیں حجر مطلب پتھر پتھر میں یہ بنا ہوتا ہے کیونکہ میں لوکل ارابک داشتہ ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے ملنی رہا تھا کیونکہ میں وہ حروں کے اریا میں تھا تو وہاں پر ڈھونڈے کے باوجود کو اپشن نہیں تھا میں اس لکنگ فول اور کلیجی اور جو یہ ماثوب آپ کہہ رہے ہیں اس کی بہتا ہے کہ یہ ضرور کھانا ہے یہ ضرور کھانا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے اچھا چک کریں میرے سے زیادہ ہیوی اکھر میں یہ دیکھتا ہے زہر دست ویسے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے یہ ٹیڈیشنلی بناتے ہیں اس طرح سے بنی ہوئی ہیں اسی طرح سے پرزنٹ کی ہوئی ہیں تو بسم اللہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ میں ہمارے بھائیوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑھ رہا ہے معذرت دیکھیں میری باس سونے آج تو اس زندگی میں انہوں نے لوگ کے کھانے ٹھنڈے کرائیں ہم اس کا گھرہ کرا دیتے ہیں آج کو ہم مدینہ مہمان نواز ہیں ہم کوئی بتانے ہیں شکریہ خیرہ ہمیں مہمان ہونے کے بھی فائدہ ہے علی رحمان بھائی بھی باہر سے آئے ہیں میں بھی باہر سے آئے ہوں فائدہ جہاں پر اٹھا لیں سب سے پہلے یہ فول فول بل جرہ اس کو کہتے ہیں اس برطن کا نام جرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جیسے میں بتایا تھا تہینہ ساتھ میں زیتون تیل اور روسٹیڈ انین اور اس میں شتہ ڈالا ہوا ہے چیلی اور ٹیمیٹو سوس تو یہ بسم اللہ پڑھ کریں ہم ٹرائی کریں کچھ مو کتنے سامدست ہے کچھ مو کتنے سامدست ہے کچھ مو کھائیں کھائیں آپ مزے کریں اس کے بعد یہ آپ میں پریشان نہیں ہو مزے شروع ہونے لگے یہ چیک کریں ٹھیک ٹھیک ایک نائس اور دیکھیں ہر چیز جو اید چیزیں اید ہیں پھرٹن سے ہر چیزیں اپنا ٹیکشنر ہے کھٹر ان کے پر اندرے جب نیرے وہ اپنا چیزیں اید ہیں پھرٹن سے ہر چیزیں اپنے پر جنرے جنرے پھرٹن سے ہوتا ہوا ہے براؤن بریڈ آپ کو پتہ براؤن بریڈ آپ کو پتہ بھی انہائنس کرتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا فلیور ہے تو یہ ایڈ آن ہو جاتا ہے تو براؤن بریڈ کے ساتھ ہم لوگ یہ دوسری طرح والا فول ٹرائی کرتے ہیں انہوں نے گرین چلی وغیرہ اور اس کے علاوہ اس کی نہیں سمجھا رہی کیا ہے کھا کے ہوسکتے ہیں میں کسی نتیجے پہنچ جاؤں جب میں ایجپٹ لیا ایجپٹ لیا ہے تو وہاں پہ بہت اکسٹنسیلی یوز ہوتا ہے وہاں پہ ایک بڑی سٹیپل سٹیٹ فوڈ بھی آپ کہہ لیں وہاں پہ ریڈ بینز لیکن وہاں پہ سولیڈ ہوتا ہے وہاں پہ تردیشنلی کھاتے ہیں وہاں پہ سولیڈ ہوتا ہے میں آپ کی والی براؤن بریڈ یہ اس کو آپ نے زیادہ انجوئے کرنا ہے آپ نے اس میں زیادہ ٹیسٹا تھا یہ والا فول اس میں چیزیں لیکن یہ ٹیسٹی زیادہ ہے یہ نیکسٹ لے اس میں ہلکے سے سپائسیز ہیں اور یہ تھوڑا سا ٹیکھا بھی ہے اور میں نے ساتھ میں مرچی بھی لیتے تو اس نے مرشاہ کیا ہے یہ بہت زیادہ جاست ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ دیسی لوگوں کے لئے ہمارے ٹیسٹ وڈس کے لئے کراچی وڈس کے لئے کنجابیوں میں سے سپیشلہ چیز وڈس پاکیسانیوں کے لئے اور پاکیسانیوں کے لئے تڑکا اس نے یہاں لگایا لیکن نکلا کچھ نہیں تڑکا تھا یہ ہمارے پاس کلے جی ہے یہ کلے جی ہے یہ کلے جی اس طرح سے بناتے ہیں آج کلے جی اس طرح سے بناتے ہیں مکھیاں بڑا تام کر رہی ہیں لیکن اس کو تھوڑا سیکھ نور کیجئے قلے جی اس طرح سے بناتے ہیں کلے جی اور اس کو پانچ منٹ سے ہوپر نہیں کھک کرتے بس پانچ منٹ سے ڈالی نہیں کھلتے ہیں کلے جی ایب نوٹس کہ ارب اور سعودی کسین کا امپورٹنٹ پارٹ ہے ناشتے میں خواست ہیں یہ ناشتے کا ہے شام کو نہیں کھھاتے رمضان میں یہ پوری راہ چلتے ہیں کیونکہ رمضان میں افتار تو وہاں سے لے کر پوری راہ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے کلچر میں اس پرšکا ہم کلے جی اور بڑی دوالے دن رہنے کے کنڈبانی پرام کیلے پانچکہ فرنہا آرکار یہ کم بنتی ہے ہمانا پر گرلڈ زادہ روڈ سائیڈ کہ پر قوتي کلے جی اور کبھر ہمارے جو پر روڈ سائیڈ پر کوٹے کلے جی اور but it is it is very good یہاں پر بڑا زبال درسک ناشنے میں چلتی رہتی ہے بسم اللہ کارے بسم اللہ کارے یہ کونسی کلیجی ہے جی یہ بکرے کی ہے بکرے یا بیڑ کی ہوگی لیکن ہے چھوٹے کی ہم سب سائز کی کھا جاتے ہیں سمجھل ہے کھوٹے کھوٹے بھی کھوٹے بہت مزیدار بنی ہوئی ہے خاص طور پر آپ کو جب اس کے سر ویجیٹیبلز کا ٹیسٹ آتا ہے اس کی خوشبو یہ بیچ میں چھوڑتی ہے اور ہرکر سے انگین کرنچ ہمیں اصل میں نا عادت ہے وہی بڑی ادواری کلیجی کھانے کی بھونی ہوئی میں مساہوں پر لیکن یہ بہت شکت جوڑا ہے عرابی تیوز کی خوشفہ کھا ہے کھلیجی لیکن کھلیجی کی محبت کی جوڑی بھوڑ، دوری اور یہ آپ کا مارکک نہیں ہیں لیکن یہ بہت شوڑ کریں ہمیں چاہیے ایراب کھانوں میں پیورٹی کی گزائی ہے ہمارے پاس ڈالیہ پڑھگی ہمارے پاس ڈالیہ پر آمار دانہ دل اکار ڈالیہ اکار اور مٹن ہے ہموس کے ساتھ اور اس کے اوپر رومان تو نہیں ہے لیکن یہ بھی انار کا ایک ہوتا ہے چھلکا وغیرہ تو وہ بھی ڈا رہا ہوتا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ہم کھائیں یہ خاص طور پر میں جورڈن میں کھایا تھا بہت زیادہ انجائے کیا تھا تو اس لئے آج میں نے مغوایا بسم اللہ ہموس بہت اچھا بنایا ہے اور بہت سٹرانگ ہے میں نے گوشٹ کا ذائقہ بھی نہیں کیا تو اس لئے گوشٹ مجھے دوبارہ لینا پڑے گا کیونکہ ہموس کا فلیور بہت زیادہ ہے اب چمچ والی چیزیں سٹارٹ ہونے لگی ہیں ٹریکٹ کام چود ہے اس طرح کینچی پڑھوں گا ہمارے تو اوزارے ہی ہیں ہمارے اجامت بنائیں ہمارے اجامت بناتے ہیں ہمارے اجامت بناتے ہیں لینس ہے یہ چوری کی باری آگئی اور اس کے اوپر یہ جب تک آپ شہد نانا ڈاڑیں اور ہلکا دیسی گی چوری کی بیس کیا ہے؟ اس میں خجور اور براؤن بریٹ اس کو میش کر کے؟ جی 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 اس کو وہ کیمے والی مشین میں ڈال دیں اس میں سے نہیں اچھا پروپر؟ ہاں ہاتھ کی چوری تو خیر ہمیں کبھی پاکستان میں نصیب ہوگی یہ شہد ڈالا یہ مشین نہیں چوری ہے یہ شہد دیکھیں کیا زبال دست آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہو تو ماشاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمیں بھی شہد ڈالنا پڑے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ میٹھا ہے یہ بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے شہر کے ساتھ بھی شہر کے ساتھ بھی بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے تو یہ میں نے صرف اس لیے کرتا کہ میں ایک اور بائٹ لے سکوں یعنی کہ ساید جی تو اسے چکر دیتا ہے اسے چکر چاہ گئے آخر ہم لوگ آگئے جناب اعلیٰ معصوب الحجر پہ یہ آخری چیز ہے اس کے بعد چائے ہے تو چائے تو پھر آپ کو پر چلتی رہتی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کون فلیکس ڈالا ہوا ہے انہوں نے حبہ صادر ڈالا ہوا ہے لیکن میرا سوال ہے کہ کون فلیکس اوریجنل ریسپی کا پارٹ ہے نہیں کیونکہ کون فلیکس تو بڑی ابھی ریسنٹ ایجاد ہے انگریز کی ایجاد ہے اور دیکھیں بیسیک ریسپی جو ہے وہ یہ ہے یہ چوری اچھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کی بیسپی گئے ہاں یہ ہے اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے کیا نام اپنا چیز ڈالی ہوئی ہے یہاں پر اچھا یہ چیز ہے ہاں یہ چیز انہوں نے نا کرش کر کے ڈالی ہوئی ہے اور ساتھ میں کریم ڈالی ہوئی ہے اس میں بھی شہر ڈالا ہو گا انہوں نے اور کاجو تو پھر آپ کو نظر آئی رہا ہے اسی کی ایک ورائیٹی ہے بسیکلی اس چوری ٹائپ آٹم ہی کی ایک اور لیکن اصل یہ ہے جو فیموس اچھا وہ یہ ہے وہ بڑا ٹرڈیشنل لیول پہ یعنی کے شروع سے جیسے بناتے تھے اس کے اوپر ملائی وغیرہ ڈال کے تو اب جناب اعلا یہ ایک تو یہ نا گرم پتھر میں دیکھ رہے ہیں نا وہی چوری آپ کو نظر آرہی ہوگی چیلنج جیسے بھی لائے اس میں کیڑا بھی ہے یہ جو چوری ہے یہ پھجور کے ساتھ ہے یہ چوری کیلے کے ساتھ ہے کیونکہ کیلے کا بڑا مزے کا کریمی ٹیکچر ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو بناتے ہیں اس کو مسوک کہتے ہیں ایک عریقہ بھی ہوتا ہے سیم وہی چیز عریقہ ہاں عریقہ میرے ولاکس میں کافی زیادہ ہے سیم یہی چیز لیکن وہ اگر خجور ڈال دیں گے چوری کے ساتھ وہ عریقہ بن گے گا اچھا اگر چوری میں کیلہ ڈال دیں گے تو وہ مسوک بن گے لیکن یہ بہت مزیق ہے اور جو اچھی بات ہے کہ پتھر نے جو ہیٹ ریٹین کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کا تیمپریچر اور تیکسچر ہے ان دونوں آئیٹمز میں باقی لوگوں سے معذرت کے ساتھ کیونکہ میں جھتا ہے کہ ہم زیادہ کھائے گے ہاں عرب ناشتے کے ساتھ چائے اکثر چلتی ہے لال چائے لال چائے بلتے ہیں؟ اسے چائے بلتے ہیں ہساوی بلتے ہیں ہمارے ہاں بلتے ہیں اسے کہاں کوا بولتے ہیں تو اس میں پودینہ ڈالا ہوتا ہے پودینہ بھی یہاں دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہساوی مدینہ پودینہ یا دیسی پودینہ حساوی پتہ ہوتا ہے اس کو حبک بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے زیادہ چاہے ہیں ایک بھی نام مجھے یاد نہیں رہا ساری بہت مشکل ہے اس لئے ویڈیو رہا ہے کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں بسو اللہ جب آپ یہ مٹھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ لال چاہے بڑا ہی انجوائے کرتے ہیں یہ بڑا اس کا مزے کا فریور ہے اور جیسے گرین ٹی پی کے بعد سواب سواب ہوتا ہے سارا کھانا کھانے کے بعد زین میں ہوتا ہے کہ سب حضم ہو جائے گا والی فیلنگ آرہی اس کے لئے غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ گرین ٹی ہے کہ اس ورث میں بندے کو پتلا کرتی ہے کہ جب آپ خود پہاڑوں سے توڑنے کے لئے جائیں اس کے علاوہ دا کوئی طریقہ نہیں کہا کیا بات ہے چلیں جی اب بھائیوں نے بھی کنٹینیو کرنا ہے ہم ویڈیو کے چیک کر میں خود نانا کھا جائیں صاحب تو آپ سے توڑی دیر بات ملتے ہیں چلیں جی کھانا کھا لیا الحمدللہ مزہ آگیا عرب تیڈیشنل کھانا تیڈیشنل جگہ بیٹھ کے خیمے میں بہت زیادہ انجوائے کیا خاص طور پر رانا صاحب کاشف بھائی کاشف بھائی نے ہمیں انوائیڈ کیا تھا اور علی رحمان بھائی نے ہمیں جوائن کیا تھا اس کے لئے بھی اور فہیم بھائی آپ نے ہماری ویڈیوز بنائی و لاغ اس کے لئے تینکیو اور آپ نے بہت زیادہ صبر کیا اس کے لئے تینکیو اور آپ نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا آپ کے بھی تینکیو مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش جو ہی کھا